بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ہمارے لچن تو ویورز آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت امرویڈری دکھا رہی ہوں جو کہ ہم نے ایک سات سال کی بچی کی شورٹس بنوائی بھی ہے یہ اور ہم آپ کو یہ ٹانکہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے بنے گا آپ دیکھ سکتی ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس پہ ہم نے پرڈ بھی لگوائے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں ویورز آج میں آپ کو یہ ٹانکہ سکھانے والی ہوں جو کہ آپ گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں اس طرح کی شورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فل شورٹ پہ یہ جال بنوائی ہوا ہے اور یہ دوری بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دوری بھی آپ کو ہم بنانا سکھائیں گے تو ویورز جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرنا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیں تو ویورز ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب کہ یہ کس طرح بنتا ہے ٹانکہ یہ ویورز ہم نے اون کے دھاگے لیے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ چار کلر لیے ہیں ہم نے آپ چاہیں تو اور بھی کوئی دھاگہ لے سکتی ہیں کوئی ریشم، اینکر یا سٹیپل کا دھاگہ بھی لے سکتی ہیں لیکن ہم نے اون سے بنایا ہے تو یہ ہم شروع کرتے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہم سکے کی مدد سے ٹریس کریں گے اس میں آپ کو اگر بڑے بنانے تو بڑے سکھکا بھی لے سکتی ہیں لیکن ہم نے چھوٹے سائز کے ہی بنانے ہیں تو یہ ایک روپے بارا سکھکا ہے یہ دیکھ سکتی ہے ہم نے ٹریس کر لیا ہے یہ ہم نے اس طریقے سے سینٹر سے لیا ہے یہ دھاگہ اور یہ انگوٹھے تھے اس طریقے سے اوپر رکھ کر اور یہ ہم نے ٹانکہ لکھا لینا ہے یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ ہم نے بلکل اس طریقے سے سیدھا رکھنا ہے اوپر بہت ہی پیارا آسان طریقہ ہے اس کا اور بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ بلکل ٹریس کے بلکل آپ نے لائن سے لینا ہے اس کو تاکہ خوبصورتی آئے اس کی اگر آپ ٹیڑی لائن لیں گی تو ٹیڑا میٹا بنے کا بلکل آپ سیدھی لیں گی ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا ہم پکا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو اسے نیچے لے کر جا کر اور ہم نے اسے اس جگہ پر گریہ لگا دینے ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ ہم نے دوسرے کلر کا ہم نے شروع کر دیا ہے اس میں یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ دوسرے کلر کا ہے آپ اپنی مردی کے کنٹراس بھی لے سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہم نے جو پہلا ٹانگا اٹھایا ہے جو لیزی لیزی ٹانگا ہوتا ہے ہم نے اسی طرح اٹھانا ہے اور اس کے بعد اسی کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے اور اس ٹانگے کو کاش ٹانگا کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ٹانگا ہے یہ اسی طرح پورا کمپلیٹ کر لینا ہے ہم نے رنگ اور پھر ہم آپ کو اس کا پتی کا بتائیں گے یہ دیکھ سکتی ہیں ہم نے اینڈ جو ہے اس کا جہاں سے شروع کیا ہم نے اینڈ بھی اس کا محی کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے اسے پکا کرنا ہے اور اس سے ہم نے گرہ لگا دینا ہے اس کی یہ پکا ہو گیا اب ہم نے اس پر پر لگانا ہے یہ پر کے جو ہم نے موٹی لیے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیچ میں آپ چاہیں تو کلر فل بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں میورز یہ ہماری جو ہے بوٹی جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں ہم آپ کو پتیاں لگانا سکھائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ کو ہمارا ڈیزائن پسند آ رہا ہے تو پھر ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے پتی جو بنائی ہوئی ہے یہ ہماری ایک کلر کی ہے یہ دیکھیں میورز یہ جو پتی بنائی ہوئی ہے ہم نے یہ ہماری ایک کلر کی ہے لیکن ہم آپ کو ڈبل کلر سے بنانا سکھائیں گے اگر آپ کو ڈبل کلر کی پسند آئے تو آپ ڈبل کی بنائیں ورنہ آپ سنگل کی بھی بنا سکتی ہیں یہ ہم نے اوپر سے دھاگا لیا ہے اس کا اور اس طریقے سے دیکھ سکتی ہیں آپ چھوٹے چھوٹے سے ٹانگیں نکالنے ہیں یہ دیکھیں میورز جہاں سے آپ نے پیلا ٹانگ اٹھایا ہے وہیں سے آپ نے دوسرا اٹھانا ہے اور یہ دیکھ سکتی ہیں یہ چروا پتی اس کا جو نام ہے چروا پتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں آپ پہلا ٹانگ کا اس طرح اٹھایا ہے ہم نے اس کا اور دوسرا بھی ہم نے اس کے بلکل برابر سے اٹھایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پتی تیار ہو گئی ہماری اور اب ہم اسے پکا کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری بوٹی تیار ہو گئی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو پلیز لوگوں پلیز ویورز جن لوگوں نے ہمارا چینل کا سبسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز سبسکرائب میں چینل اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے اچھے ڈیزائن ہم بنانا سکھائیں تو پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں دیکھتے رہیے ہمارے لچن ملتے ہیں اچھے اچھے ڈیزائن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ